بہت ہی افسوسنا خبر ہے آج ہمارے پاس جس میں ورڈ فیمس پنجابی سنگر صدو مرسے والا جن کا تعلق پنجاب انڈیا سے تھا آج ان کا قتل ہو گیا ہے بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے کوئی اس ویڈیو میں آگے چل کے کچھ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بتائیں گے ان کی مرڈر سے ریلیٹیڈ اور کس طرح انہیں اپنے قتل کا پہلے سے پتا تھا یہ ساری چیزیں ہم ابھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے مرڈر کی آج 29 ماہ کو ان کا مانسہ جب وہ اپنے گاؤں سے نکر رہے تھے تو وہاں پہ ان کا مرڈر ہوا وہاں پہ ان کا قتل ہوا تیس گولیاں ان پہ فائر کی گئی اور جن میں سے اٹھارہ جو ہیں وہ ان کو لگ گئی اور ان کا موقع پہ ہی جان چلے گئی دوسرا ان کے ساتھ دو اور ان کے دوست ہیں جو کافی تشویشنا خالیت میں اسپطال میں منتقل کر دیا گیا تھا اچھا جی سیدو موسیٰ is a big name it's a very big name اور میرا نئے حیال کہ کوئی بھی ایک اس طرح کا بندہ ہوگا جو ان کے گانوں کا فین نہیں ہوگا یہ کہاں سے چلا پورا سلسلہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ مرڈر کے پیچھے کیا کچھ وجوہات نظر آ رہی ہیں صدو موسیٰ والے نے خالستان جو ان کی تحلی یہ تحریک ہے سکھ برادری کی یہ ان کے بہت بڑے سپورٹر اور کارکوں ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ انہوں نے کہتے ہیں جسے جیالہ بن کے زندگی گزاری ہے اسی لیے اور ایک تو یہ اپنے ماں کے اکلوتے صرف اولاد ہیں اور بڑی تکلیف دے ظاہر ہے یہ بات ہے ان کے خاندان کے لیے بھی اس وقت یہ اب کل کی بات ہے کل ان سے سیکیورٹی جو تھی جو ان کی جان کو خطرہ تھا جس وجہ سے انڈین حکومت نے پنجاب کی جو پولیس تھی اس سے سیکیورٹی صدو موسیٰ والے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی لیکن کل مطلب کہ 28 ماہ کو انہوں نے یہ جو سیکیورٹی تھی یہ واپس لے لی پنجاب پولیس نے اور آج وہ اپنے گاؤں سے بھی نکلے تھے تقریباً دبہر کے بعد کا وقت تھا اور ان پہ حملہ ہو گیا اچھا اب اس میں ایک اور مزید آپ کو کہ میں کانٹروبرسی سناؤں آج تاریخ ہے 29 اور مہینہ ہے پانچوہ اب اس میں آپ کو کیا کوئی بڑی بات نہیں نظر آلی ایک عام تاریخ ہے لیکن جو صدو موسیٰ والے کا گانا ریلیز ہوا 295C 295 جو ہے یہ ایک گلوبل پوری دنیا کے لیے ایک ایک ہے جو ریلیجیس رائٹ ایک کے تحت آپ سمجھیں مانا چاہتا ہے کہ اس سے کوئی اپنے مذہب کی جو توہین ہے اس کے بارے میں اپنے ریزرویشنز جو ہیں وہ بتا سکتا ہے تو یہ جو 295C ایک تھا یہ بڑا سٹرونگلی جو ہے پوری دنیا میں مانا جا سکتے ہیں اس کے بیس پہ آپ کیس دائر کر سکتے ہیں اور صدو موسیٰ جو ہے he was one of the supporter of this ایکٹ اور 295C انہوں نے گانا بنایا اور وہ بڑا فیمس گانا کیا اور اس کے اندر ایک لائن تھی جس کا جو مطلب تھا وہ بڑا کلیر تھا وہ پنجابی بری سٹرونگ قسم کی ہے وہ مجھے بولی نہیں جائے گی میرے سے لیکن جو اس کا میننگ تھا وہ میں آپ کو بتاؤں تو اس کا میننگ یہ تھا کہ چہرے کی نور سے لگتا ہے کہ یہ مطلب جو جو جوانی ہے اسی میں اس کا جنازہ اٹھے گا مطلب ایک ینگ لڑکے کی وہ بات بتا رہا ہے بڑی عجیب سی بات ہے 295C آج 29 مہیں ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی اب اگلی جو ایک عجیب ہوگری بات ابھی ہے کہ آج سٹیک 15 دن پہلے دو ویکس پہلے انہوں نے اپنا جو گانا لانچ کیا The Last Ride The Last Ride یہ گانا انہوں نے لانچ کیا سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے کہ کس طرح سے انہیں یا تو اپنے مرڈر کا پہلے سے پتا تھا اور یہ پری پلاننگ تھی اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مودی کا اس میں ہاتھ ہے لیکن کچھ کہنے سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی ایک تو سپورٹ ان کی بہت بڑی ہے اور دوسرا سنگر بہت بڑے ہے اور ظاہری سی بات ہے جتنے بڑے آپ سنگر ہو اتنے بڑے آپ کے فانس ہیں اتنے زیادہ آپ کے فالورز ہیں اور اس تحریک کو بھی مانیں گے جس تحریک کو یہ لے کے چلتے آگے تو خیر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور جو الیکشن ہے وہ ہار گئے تھے یہ الیکشن اور خیر یہ الیکشن وغیرہ ختم ہوا اور آج یہ بھی واپس جا رہے تھے اپنے گاؤں سے نکل رہے تھے اور وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا